اسلام علیکم and welcome to my channel تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے آج سنتے ہیں ملکہ بلکیز اور حدود کا قصہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ حدود معمور تھا حدود دربار سلمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہو تلاش کر کے لاتا تھا ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ریایہ بڑے عدب سے دست بستہ کھڑی تھی دربار میں مکمل خاموشی تھی جنوں پری چرندوں پرند میں سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ مو سے ذرا بھی آواز نکالے اچانک حضرت سلمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا میں اپنے سامنے حدود کو موجود نہیں پا رہا کیا پرندوں کی کسرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غیر حاضر ہے سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر حدود نہ دکھائی دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے حدود دربار سے غیر حاضر ہے میں اسے اس کی کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ زبا کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف سیرہ سیمگی پھیل گئی اور سب وہ حدود کے متعلق تشویش ہونے لگی حدود کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلکیز کا باغ دکھائی دیا وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہمجنز کو پایا ہمجنز حدود نے حدود سلمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو میں ملک شام سے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں حدود سلمانی نے بتایا حضرت سلمان علیہ السلام کون ہے ہمجنز حدود نے سوال کیا حدود سلمانی نے جواب دیا وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں جنوں اور شیعاتین کے بادشاہ ہیں تمام چرین پرین ان کے متی اور تابع فرمان ہیں لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو وہ حدود بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں اس ملک پر ملکہ بلکیز حکمران ہے اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یون کی ملکہ ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں حدود سلمانی نے تیزی سے کہا نہیں نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے بلکیز کے حدود نے کہا اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اس وجہ کو معقول سمجھ کر حدود سلمانی اس کے ساتھ چل پڑا اس نے ملک یمن کی خوب سہے کی اور نمازِ آسر کے وقت دربارِ سلمانی میں واپس پہنچ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرِ غصے سے پوچھا اے حدود تو کہاں غائب ہو گیا تھا حدود نے سر جھکا کر التجاہ کی حضرت بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی یہ آپ سے معافی چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا حدود کہنے لگا حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو میں ملک سببہ کی ایک خاص خبر لائیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سببہ پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہِ بلکیز کہتے ہیں وہ تیز گز لمبے چوڑے اور جوائرات سے مرسا تک پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے اس تخت احمر کے پائے یاکود اور زبرجت سے بنے ہوئے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر اسائش اور نعمت سے مال امال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیہ کے منکر ہیں ملکہِ بلکیز اور اس کی ریایہ اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے شیطان نے ان کے برے عمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گبراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے ملک سبا اور ملکہِ بلکیز کا حال سن کر حضر سلمان علیہ السلام نے حدود سے کہا ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں حضر سلمان علیہ السلام نے ملکہِ بلکیز کے نام ایک خط تحریر کر کے حدود کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہِ بلکیز کو یہ خط پہنچا آئے خط لے کر حدود اڑتا ہوا ملکہِ بلکیز کے محل پہنچا ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی حدود روشندان کے رستے کمرے میں داخل ہوا اور حضر سلمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی پھر خط پر حضر سلمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی خط میں یہ لکھا تھا اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا وندو برطر کے حضور جھگ جانا چاہیے اسی کی رضا کو اپنا نصب اللین اور اس کے حکام کی بابندی کو اپنا شیوہ بنانا چاہیے خط پڑھ کر ملکہِ بلکیز نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضر سلمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں درباریوں نے بتایا کہ حضر سلمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بات چاہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی داغت دیتے ہیں یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضر سلمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا ہم یہ حضر سلمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے ملکہ بلکیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فورا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ چند کاسدوں کو بیش قیمت تحایف دے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے اس بہانے کاسد ان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا تب ملکہ نے بیش قیمت تحایف کے ساتھ چند الچی دربار سلمانی میں روانہ کیے یہ الچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں تحایف پیش کیے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تحایف دیکھ کر الچیوں سے فرمایا تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں میری نزدیک تمہارے انتہائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نسب اللین نہیں ہے میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکاماتِ الہی کے پابند ہو جائیں اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نسب اللین میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم شان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ایلشیوں نے واپس جا کر ملکہ بلکیز کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوقت کا نقشہ بیان کیا تب ملکہ بلکیز فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی وہ اپنے عظیم شان تخت پر سفر کر رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیز کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلکیز کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے حضور دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلکیز کا تخت یہاں لا سکتا ہوں ایک جن نے عدب سے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو بہت وقت ہے میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں تمام درباری خاموش رہے آخر وزیراعظم برخیہ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں آپ نے وزیراعظم برخیہ کو اجازت دے دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلکیز کا تخت وہاں لے آیا آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا ملکہ بلکیز حضرت سلمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں شکریہ